الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والموسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات تمام سننے والا کو السلام علیکم ورحمت اللہ سامعین محترم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم ہر ہفتے ایک موضوع لے کر آپ کی خدمت میں اس سے متعلق شرعی حکامات پیش کرنے کی سارت حاصل کرتے ہیں ہمارے درست کا اسلسلہ رہا ہے جس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اثر علی حاشی امدہ زی اللہ علی کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے استفادہ کرتے ہیں اور یہ استفادہ کرتے ہوئے شرعی حکامات ایک موضوع لے کر بیان کرتے ہیں تو گزشتہ ہفتے تک نفل کے اور سنتوں کے کچھ فضائل کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی اس سے متعلق شرعی حکامات بیان کیے تھے آج انشاءاللہ ہم نفل کی اقسام اور سنتوں متعلق شرعی حکامات یا ان کی جو نفل کے اقسام ہیں بنیادی طور پر ہم وہ اس کے متعلق گفتگو شروع کریں گے اور یہ امید ہے ہمارا چند ہفتے یہ پروگرام دو یا تین ہفتوں یہ پروگرام چلے گا تو جس میں ہم نفل کی مختلف نفل نمازوں کے فضائد ہیں اس بارے میں گفتگو کریں گے تو نفل کی کتنی اقسام ہیں نفل نمازوں کی یاد رکھئے گا نفل بہت کثیر ہیں جو ممنوع اوقات ہیں جن میں نفل نماز پڑھنا منع ہے ان اوقات کے علاوہ جو بارہ اوقات ہیں ان کے علاوہ نفل نماز جب چاہیں جتنی چاہیں ادا کریں ممنون نہیں ہیں بہت اچھی بات ہے ادا کرنی چاہیے مگر ان میں سے بعض ایسی ہیں کہ جو خود حضور سید المرسلین شفیع المذنبین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئمہ الدین رجل اللہم عنہم اجمعین اور بزرگوں نے بھی ادا کی ہیں تو ان سے مروی ہیں تو وہ درزل ہیں تو ہم ان نمازوں کی تفصیل ترتیب وار آپ کی خدمت میں پیش کریں گے پہلی تو تحییت المسجد ہے جو شخص مسجد میں آئے آتے ہی اسے دو رکعت نماز پڑھنا یہ سنت ہے بلکہ بہتر یہی کہ دو کے بجائے چار پڑھے تو اس سے مسجد کا حق ادا ہوتا ہے اسے تحییت المسجد کہتے ہیں حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد میں داخل ہو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھ لے صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک ہے جو حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس کی برکت میں مسجد میں دل لگنا اس کی جو برکات ہیں جو تحییت المسجد کی ہیں وہ کیا کیا برکات ظاہر ہوتی ہیں تو اس کی برکات میں مزگانہ جنس فرماتے ہیں کہ اس کی برکت یہ ہے کہ اس سے مسجد میں دل لگتا ہے بار بار مسجد میں حاضری ہو اور پوری برکات نماز کی جتنی برکات ہیں بہت سارے عمال اسے ہیں ہم غلط کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے برکت زائل ہو جاتی ہیں لیکن پوری برکتوں کا پانا تحییت المسجد کی برکت سے ممکن ہو جاتا ہے دوسری ہے تحییت الوضو وضو کے بعد آزا خوش کھونے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے یعنی وضو کیا آزا خوش نہیں ہوئے اس سے پہلے پہلے نیت بان لیجئے اور دو رکعت نماز نفل ادا کر لیجئے اسے تحییت الوضو کہتے ہیں ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے اشارت فرمایا اے بلال کیا وجہ ہے کہ میں جنت میں تشریف لے گیا جب جنت میں گیا تو تم کو آگے آگے جاتے دیکھا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب وضو کرتا ہوں تو دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں فرمایا یہی وجہ ہے اس حضیث پاک کو بخاری نے کتاب التحجد میں جو ہے وہ نقل کیا ہے نمازِ اشراق نمازِ اشراق کے بارے میں بھی احادیث میں کافی فضائل وارد ہیں ترمیزی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر خدا کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا پھر دو رکعتیں پڑھیں تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا شاندار فضیلت پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا اسے نمازِ اشراق کہتے ہیں ترمیزی نے حضیث پاک کو روایت کیا ہے پھر اشراق کے بعد ایک اور نماز ہے جو اسی وقت میں عدا کی جاتی ہے لیکن اشراق کے بعد اسے کہتے ہیں نمازِ چاشت آفتاب بلند ہونے سے زوال یعنی نصف النہار شرعی کے وقت میں جو کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں پڑھی جائیں اسے نمازِ چاشت کہتے ہیں اور یہ مستحب ہے کہ بہتر بہتر یہ ہے کہ چوتھائی دن چڑھے تب پڑھے حدیث پاک میں ہے کہ جس نے چاشت کی بارہ رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں سونے کا محل بناتا ہے بنائے گا ترمیزی نے جامعہ السحی میں ابوابِ وطر میں اس حدیث پاک کو روایت کیا گیا ہے نمازِ سفر نمازِ سفر یہ ہے کہ سفر میں جاتے وقت دو رکعتیں اپنے گھر پر پڑھی جائیں حدیث پاک میں ہے کہ کسی نے اپنے اہلِ خانہ کے پاس ان دو رکعتوں سے بہتر محافظ و رہنما نہ چھوڑا جو بوقت ارادہِ سفر ان کے پاس پڑھی اس حدیث پاک کو مصنف ابن عبی شیبہ میں روایت کیا گیا ہے یعنی دو رکعت نماز جو سفر سے پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے اہلِ خانہ کی حفاظت فرماتا ہے نماز واپسی سفر سفر سے واپس ہو کر دو رکعتیں نماز ادا کرے صحیح مسلم میں حضرتِ قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے دن میں چاش کے وقت تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور دو رکعتیں پڑھتے پھر وہیں تشریف رکھتے یہ سفر سے بخیریت لوٹنے کا شکریہ ادا کرنا ہے اس حدیث پاک کو مصنف ابن مالک میں روایت کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ چھے نمازوں کی اقسام ہم نے آج نوافل کی ہم نے پڑھی ہیں اس کے آگے مزید صلاة اللہ نمازِ تحجد اور پھر نمازِ استخارہ انشاءاللہ اگلے اور پھر مسجد نمازے بھی ہیں وہ ان سے اگلے ہفتے انشاءاللہ بیانت کی جائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچائے کے ساتھ خلوص کے ساتھ اپنی زارہ سے زیادہ عبارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی اللہ علیہ وسلم